ایک زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہوں تھوڑے دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے پھر وہ آنکوں کے سامنے آ جاتا ہے اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا اور سوشل میڈیا پہ بھی کیا کیا میرے ملکیں انسانیتی بھول گیا ہے میری بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹھا بیان کیتا سن کوئی کہہ رہا ہے بیان کرانا اللہ کوئی جھوٹھا ہائی کوئی کہہ رہا ہے قرآن خانی کیوں کیتی سن یہ تا حرام ہیں کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سن سارا حلال حرام ایتھ ہی رہ گئے ہیں اور صرف لائک لینے کیلئے شوٹی خبریں چند پیسے کٹھے کرنے کیلئے گھڑے ہو دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت درد سے بارنا آئے کیوں تو تم مجھے اور رولا رہے ہو شرم ہی نہیں ہے بھی لو کم بختن جار ٹکے یا سستی شہرت لین واسطے شکر ہے بہت لوگوں نے تازیت کی لیکن اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا میں ایک جوان بیٹھے کب کی میت اٹھا رہا ہوں اور اس کو قبر میں اٹھا رہا ہوں اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملکیں انسانیتی بھول گیا ہے اسلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے اسلام تو آتا ہے جب نبی کی زندگی سامنے ہوتی ہے تو کوئی خوابوں پہ تفسرے کر رہا ہے کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے کوئی میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے مولوی کی بیٹے نے خودکشی کر دی تو بتاؤ میرے اوپر کیا گزر جو گی حضرت عمر ابن اپسا سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے آلہ درجہ کا اسلام کیا ہے اگر غورنل سنیں سب سے آلہ درجہ کا اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہی ویدی جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے آلہ درجہ کا مسلمان اب یہاں حال یہ ہے کہ دنیا داروں دین داروں علماءوں ان کی زبانوں سے الفاظ نہیں نکلتے ان کی زبانوں سے آگ نکلتی ان کی زبانیں آگ برساتی تو جب زبان آگ برسائے گی تو دل نفرت سے پھرا ہوگی لیکن میں نے کہا یا اللہ میں نے تُس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں گا کسی سے بغض نہیں رکھوں گا کسی سے قطع تعلق نہیں کروں گا آج مجھے یہ وعدہ پورا کرنے میں زور لگانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے تو ایک طرف ان نادانوں کے تفسریں نظر آتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا بڑا پڑا سوشل میڈیا اور اتنی جھوٹی خبریں ہیں اتنی جھوٹی خبریں ہیں اتنی جھوٹی زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں اور وہ اسلام سمجھ کے کرتے ہیں میری بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹھا بیان کیتا سوں کوئی کہہ رہا ہے بیان کرانا اللہ کوئی جھوٹھا ہائی کوئی کہہ رہا ہے قرآن خانی کیوں کیتی سوں یہ تا حرام ہیں کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں سارا حلال حرام ایتھ ہی رہ گیا ایک زخمی باپ کے زخم پر پھمبہ رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے ناگواریاں دیکھتا ہے میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی لیکن آسم کی ناگواری اعاسم لا انساک ما ذر شارق وما ناہ قمر الحمام المتوق اعاسم قلبی کل یوم و لیلت فی لیگ بما تخفن نفوس معلق یہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں اے آسم جب تک سورج شمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی میں تبھی کمی بھولا نہ پاؤں گا اے آسم دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بصیرہ ہو رہا ہے میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے رات کو بھی اٹکا ہوا ہے یہ اس وقت میری حالت ہے تو میں کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں پھر یہ شعر پڑھتا ہوں ترکت اباکا مرشتن یدہ تو انہیں کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں وَأُمُّكَ لَا تُسِغُ لَحَ شَرَعُ بَا وَتِرِي مَاں کا سینہ اتنا کھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا جو سب سے آسانی سے چڑا جاتا ہے یہ کیفیت تو مام باپ کی اور کوئی مولانا اٹھ کے تفسرے کر لاؤ کو کوئی مفقر اٹھ کے تفسرے کر لاؤ تو میرے پر کیا گذری ہو